دیکھیں اس بات کو سنیے گا بہت اور سے اللہ کے نبی کے صدقے میں ایک شہر ہے جسے بغداد کہتے ہیں کس کے نام سے یہ محفل ہے؟ غوث پاک کے نام سے بغداد شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر ہے جسے بسرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مجھے ہی بولیں جسے بسرہ کہتے ہیں بسرہ یہ کوئت کے بارڈر پر کوئت وہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے میں 3 منتے میں گیا ہوں بسرہ اسی بسرہ میں کئی بزرگوں کی مزارات ہیں اسی بسرہ میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی مزار شریف پہ جا کے سلام کیا تو حضور کی قبر شریف سے جواب آیا تھا سب نہ بولیں جس کا عقیدہ ہے وہی بولیں پھر انہوں نے کہا تھا سرکار جواب میں نے سن لیا ہے اب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں میں آپ کے ہاتھوں کو چونگنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی کی قبر شریف پھٹ گئی اور پھر حضور کے دست مبارک ہاتھ باہر آئے تو انہوں نے حضور کے ہاتھوں کو چوما تب حضور کے انتقال کو تقریباً 600 سال ہو چکے تھے ایسا ہو سکتا ہے کی نہیں جس کا عقیدہ ہے وہی بولیں ہو سکتا ہے کی نہیں سبحان اللہ اللہ آپ کے عقیدے کو نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مضبوط عقیدہ ہے بیٹی بیٹھنا 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 نہ نہ ماشاءاللہ بچیوں سے بیٹھو خوش رہے سبحان اللہ بس یہ بچے بیٹھیں اتنی خاموشی سے ماشاءاللہ میرے خاندان کے لوگ تو اتنے بیٹھے ہوئے بہت ہے سبحان اللہ بسرہ کی زمین پر ایک بزرگ ہیں جن کا نام شیخ کبیر احمد رفائی رحمت اللہ اسی بسرہ کی زمین میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام خاجہ حسن بسری یہ مولا علی کے خلیفہ ہیں ابھی بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے حضور کی سگی بیوی امی سلمہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے اللہ کے نبی کی سگی بیوی ہم سب کی ماں اور بلے بلے قطب عبدالو اوتاد کی ماں مخدمہ ام سلمہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے ان کے قریب میں وہ بزرگ ہیں جن کو یہ علماء امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں جن سے خواب کی تعبیر پوچھنے کیلئے وہ جاتے تھے جنہوں نے سو مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے جن کا نام امام آزم ابو حنیفہ ہے ان کی مداشریف کے قریب میں ان کی مداشریف ہے جن کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو قابے کے اندر شہید کیا گیا جن کا نام زبیر بن عوام ہے حضور کے پوپا سوان اللہ کے لئے ان کی مداشریف کے بغل میں ایک صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے حضرت اتبہ بن غزوان پھر سنیے گا حضرت اتبہ بن غزوان اب آپ نیورس کریں ملجل کے بولیں حضرت اتبہ بن غزوان بولیں ان کی مداشریف بھی بسرہ میں جو جانا چاہتا ہو سبحان اللہ کہہ دے معلوم ہے ان کے بغل میں ایک تابعی ہے ان کا نام ہے عبدالرحمن میں اپنے بڑی گلیاں دیکھی ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ بھی کبھی چلوں گا انشاءاللہ کہہ دے جب غوث پاک بلائیں گے انشاءاللہ ایسی غوث پاک کی مجلس ہوتی رہے گی تو بڑے پیر بلاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دیں تو اسی بسرہ شہر میں اتبہ بن غزوان لیٹے ہیں میں تعدوں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بہت لوگ جلسوں میں بدنظری کی نیت سے آتے ہیں اپنی ہی بہنوں کو دیکھتے رہتے ہیں اپنی ہی ماں پر نظر رکھتے ہیں کیسے لوگ ہیں ان کو حضور نے اپنے گھر میں بلائیا تھا وہ آنے کے بعد شیطان کے اندر میں چلے جاتے ہیں اتبہ بن غزوان حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آگئی اتبہ بن غزوان کہتے ہیں میں جنگ میں حضور کے دشمن کی تعقب میں پیچھے لگ گیا تلوار لے کے اس کو ختم کرنے کی پوڈیشن پہ تھا وہ زمین پر گر پڑا میں نے تلوار نکالی اسے مارنے کے لیے تو میں نے کیا دیکھا اچانک سامنے والے کمرے کے اندر سے دروازہ کھلا ایک لڑکی نکل کے سامنے آگئی لڑکی بڑی خوبصورت تھی حضور کے صحابی حضور کے غلام اتبہ بن غزوان کہتے ہیں میں اس دشمن کو جو زمین پر پڑا ہوا تھا اسے چھوڑ کر کے اس لڑکی کو دیکھنے لگا لڑکی کی آنکھیں بڑی اچھی تھیں اس کے لب اس کے رخصار بہت پیارے تھے اس کی پیشانی بڑی چمکدار ظلفوں میں بڑی خوبصورت لٹیں اور کمر تک پھیلے ہوئے تھے لڑکی بڑی خوبصورت تھے جنب اتبہ بن غزوان کہتے ہیں اسے غور سے دیکھا ایک آنکھ بند کر کے دیکھنا شروع کیا آپ فرماتے ہیں اچانک مجھے یاد آیا اتبہ یہ کیا کر رہے ہو جن آنکھوں سے تم نے حضور کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھتے ہو اور تلوار کے موڑے کو اپنے اس ہاتھ میں لے کر زور سے اپنے داہینے آنکھ کے اس ہڈی کے پاس جب مار آنا تو میری آنکھ کا ڈھیلہ باہر آ گیا جب زمین پر گر پڑا تو میں نے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو اور میں نے کہا میں اس آنکھ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی جب کوئی اس قدر حضور سے محبت اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے نا تب اللہ اس کی قبروں میں روشنی عطا فرماتا ہے محنت کرنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ دو لاکھ روپے کی بائیک لے کر کے غریبوں کے محلوں میں سیلنسر نکال کے تل 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 کرتے وہ چلیں اور بتائیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن دل بھی دیا ہوتا تو بڑی بات دی کسی غریب کی نیند کا احساس تجھے پیدا ہوا ہو تیرے ہونٹ پر کبھی درود کے نغمے بھی آ جاتے تجھے کبھی نات کے دو شیر تنہائی میں پڑھنے کی توفیق مل گئی ہوتی سمجھیں یہ بسرہ کی زمین ہے بعد غوث پاک کی ہے یہ بسرہ یاد آ گیا اسی بسرہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام ہے رابیہ بسری سب لوگ بولیں یہ نام نام لے کیا نام ہے میری ماں بہنیں اس نام کو یہاں دکھ لیں زور سے آپ کو اپنی زبان نہیں کھولنی ہے دل سے کوئی بات سبان اللہ بھی دل سے کرنا ہے اچھا لگے کوئی نام تو اسے دل میں یاد رکھ لیں نام کیا ہے رابیہ کے معنی عربی میں چار ہوتے ہیں رابیہ کے معنی بچے بولیں رابیہ کے معنی چار ان کی مداشریف دو روایت ہیں ایک تو بسرہ میں ہے جو بسرہ میں میں نے وہاں فاتحہ پڑھئی ہے جو فلسطین میں ہے یہ زیادہ قول ہے جو فلسطین میں ہے مفتی صاحب زیادہ قول ہے کی فلسطین میں رابیہ بسری تو ان کا نام کیا پڑا رابیہ کیوں ان کی پیدائش سے پہلے ان کے گھر میں ان کی تین بہنیں پیدا ہو چکی تھی یہ ہوتی ہے اپنے باپ کی چوتھی بیٹی عربی میں چار کو کیا بولتے ہیں عربہ رابیہ رابیہ ان کے باپ نے ان کا نام رکھ دیا رابیہ اور بسرہ کیوں رکھ دیا اس لیے کی بسرہ میں پیدا ہوئی سمجھ گئے نا بھئی الہاباد میں الہابادی لکھنو میں لکھنوی کانپور میں کانپوری ہدراباد میں ہدرابادی ٹھیک وہ بسرہ میں پیدا ہوئی بسری ہو گئی لیکن جب باپ کو خبر ہوئی کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی تو باپ روئے بہت بہت روئے اتنا روئے غریبی کی وجہ سے غریبی کی وجہ سے روتے روتے سو گئے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں روتے روتے سو گئے تو خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے پھر سے بولیں اوچھی بولو حضور خواب میں آ سکتے ہیں کی نہیں خواب میں میرے آقا تشریف لائے بات کہاں کی ہو رہی ہے اوچھی بولو موبائل ہے مہت میں جلسے کے بعد نکال کے دیکھنا بسرہ سے مدینے کا فاصلہ کتنا ہے دیکھنا کتنا ڈشٹینس ہے کتنا فاصلہ ہے کتنی دوری ہے بسرہ میں جب یہ روئے تو حضور کو خبر ہو گئی بسرہ سے ملا ہوا کوئیت کا بارڈر ہے سمجھ رہے ہیں کوئیت کے بارڈر سے آئیں گے تو پھر آپ کو عرب کنٹری میں آنا حجاز میں آنا پڑے گا مکہ شریف اور مدینے میں میری نظر میں تقریباً یہ ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے بغدہ شریف سے مدینے کا فاصلہ تقریباً ارار بارڈر کے راز کریں گے تو پندرہ سو پڑے گا بسرہ سے کوئی کم مان لیں آپ تو جب یہ سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے سبحان اللہ آپ نے دعا نہیں مانگی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاً ہاتھوک اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاً یا رسول اللہ حضور خواب میں آئے میرے آقا فرماتے ہیں میری نیک بندی رابیہ کے باپ رونے کی وجہ کیا ہے تو رابیہ بسری کے باپ نے حضور کو دیکھا تو رونے لگے کہتے ہیں آقا میرے رونے کی وجہ میری غریبی ہے میری غریبی ہے سرکار میری تین بیٹیاں تھی میں انہیں کیسے پالتا میرے پاس روٹیاں بھی نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے کپڑے بھی نہیں انہیں پہنانے کے لیے بچیاں ایک چادر میں لپٹ کے سوتی ہیں ایک دن کھاتی ہیں دو دن بھوکی رہتی ہیں چوتھی پھر بیٹی پیدا ہوئی میں تو ایک بیٹے کا اندزار کر رہا تھا کاش میرے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا جو بڑھا پے کا سہارا بنتا چار پیسے کہیں سے کماتا میرے گھر کی غریبی خوشحالی میں تبدیل ہوتی حضور پھر بیٹی پیدا ہو گئی رو اس لیے رہا ہوں کہاں سے پالوں گا میرے آقا نے خواب میں ارشاد فرمایا اے میری نیک بندی کے باپ سن ایک کاغذ اور قلم لے کے آ جب خواب میں کاغذ اور قلم لے کے آگئے رابیہ بسری کے باپ تو حضور فرماتے ہیں ایک خط لکھو خط کس کے نام لکھنا ہے بسرا شہر کے سب سے امیر آدمی کے نام یعنی امیر بسرا کے نام حاکم بسرا کے نام مالک بسرا کے نام لکھو یہ خط جیسے اس خط کو لکھا رابیہ بسری کے باپ نے لکھنا چاہا یہ خط امیر بسرا کے نام اس کے بعد حضور نے کیا لکھوایا دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے میری نیک بندی کے رابیہ بسری کے باپ آگے لکھو اے امیر بسرا بسرا کے سب سے بڑے پیسے والے اے حاکم بسرا یہ بتا روزانہ تم میری بارگاہ میں دروش شریف پڑھتے تھے کل تم نے دروش شریف کیوں نہیں پڑھا جرمانہ آدھا کیجئے اللہ حضور اللہ حضور ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ موسم بارش کا ہے وہ کہاں سے آئے گئے ہیں بہت دور سے وہ اسماعیل پر جو ہے باغ بنسی کی قریب سے چوہ پیدر اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھیں اب خجا کڑک عبدال شاہ غوث العلم منور شاہ اسماعیل شاہ چاہیں گے تھوڑی دیر بات ہو جائے گے پھر سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبے کہ یا رسول اللہ میری باتیں سمجھ رہے ہیں کیا کہا حضور نے لکھو اے رابیہ بسری کے باپ لکھ اے امیر بسرا روزانہ میری بارگاہ میں تم دروش شریف پڑھتے تھے کل تم نے دروش شریف کیوں نہیں پڑھا جرمانہ آدھا کیجئے اب آگے جو جرمانہ لگایا پنانٹی لگائی حضور فرماتے آگے لکھو ایک دن جرمانہ دروت پڑھنے کے جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ چار سو چاندی کے سکے دیجئے سینے پہ ہاتھ رکھ دے سوچ ہو یہ ڈپارٹ چھوڑ دو ہم اور آپ اور کرسی پر بیٹھنے والے ماں بہنوں میں سے بڑی مقبول کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دو بکی اب پورے گاؤں کی بات کرو اتنے لوگ ہیں پورے پورے مہینے حضور کو یاد نہیں کرتے رات رات بھر بیوی کے کمرے سے بہو کے کمرے سے جس طریقے سے ہو سکتا ہے گانے بجانے کی آواز آتے ہیں سوچ رہے ہیں یہ دعا مانگی جاتی ہیں مسید میں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ حضور کیسے آئیں گے ان گھروں میں جن گھر کے ہر کمروں سے گانے بجانے کی آواز آئے آج ہم مہینوں مہینوں درود نہیں پڑتے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے رابیہ بسری کے باپ کو حضور نے خط میں لکھوایا امیر بسرہ روز درود پڑتا تھا ایک دن ناغہ کیا تو گرفت میں آگیا نوجہ ہے وہ گرفت میں آگئے اللہ اکبر اللہ اکبر معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا اب اس کاغذ کو لیا تو رابیہ بسری کے باپ صبح کو اٹھے اور اس امیر بسرہ کے محل کے گیٹ پر جو چوکی دار تھا اس کے پاس گئے اس سے سلام کیا اس کاغذ کو دیا کاغذ کو دینے کے بعد بولے یہ کاغذ اپنے مالک تک پہنچا دے توجہ ہے بولیں بھائی توجہ ہے دیکھئے اس کاغذ کو اپنے مالک تک پہنچا دے جیسے اس مالک نے اس خط کو پڑھا امیر بسرہ نے حاکم بسرہ نے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اس نے اپنے واجمائن سے کہا خبردار یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر متانے دینا میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اس کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں میں خود دروازے پہ جانا چاہتا ہوں دروازے پر امیر بسرہ آیا رابیہ بسری کے باپ کھڑیتے ہیں آنکھوں کو چوما پیشانی کو چوما ہاتھوں کو چوما قدم کو چوما اندر لے گئے اور اپنی کرسی پر بٹھایا خود زمین پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے حاکم بسرہ نے کہا اے آنے والے شخص یہ بتا رات کے اندھیرے میں چپ کے سے پڑھتا تھا میری بیوی سو جاتی تھی میری بیٹیاں سو جاتی تھی میرے نوکر چاکر سو جاتے تھے چراغ بجھا کے رات کے اندھیرے میں مسلح پر بیٹھ کے مدینہ کی طرف مو کر کے حضور کی بارگاہ میں دروازے پڑھتا تھا یہ بتا میری بیوی بچوں کو خبر نہیں میرے دروازے پڑھ لیں کی تجھے کیسے پتا تلا میں درواز پڑھتا ہوں رابیہ بصری کے باپ رونے لگے رو کے بولے مجھے بھی نہیں خبر تھی یہ بات مدینہ والے آقا نے مجھے بتائی ہے مجھے بھی خبر نہیں تھی یہ بات تو نبی نے مجھے بتائی ہے اتنا سنا تو رابیہ بصری کے باپ کے سامنے امیر بصرا رونے لگا رو کر کے بارہ سو چاندی کے سکھے غریبوں میں تقسیم کر دیا کتنے اور چار سو چاندی کے سکھے رابیہ بصری کے باپ کے دامن میں ڈال لیا اور اس خط کو لے کے کہنے لگے اے اجنبی مسافر اور اے وزیروں میرے کیابنٹ منتریوں سنو میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر اسی کاغذ کو رکھ دینا جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا مجھ سے اللہ پوچھے گا اے حاکم بسرا کیا لے کے آ رہا ہے میری بارگاہ میں تو کہہ دوں گا میرے مولا تیری شان کے لائق تو ایک سجدہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے زندگی میں میں نے تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے میں نے تیری حبیب کی بارگاہ میں درود خانی کی ہے یہ کاغذ میری جنت میں جانے کا سرٹیفکٹ ہے یہ کاغذ میری مغفرت کا سامان ہے یہ کاغذ مجھے عاشقان رسول کے زمرے میں داخل کرے گا اتنی مبارک میفیل میں اتنے زیادہ لوگ اگر سبحان اللہ کی فضام حضور پر درود دل سے پڑھ لیں تو ایک دوسرے کے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے اگر میدانِ معیشر میں گواہی دیں گے تو خدا کی قسم سب کا بھلا ہو سکتا ہے باوازِ بلند جتنی بھی عظیم آوازیں ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کر کے حضوری کی آداب سیکھتے ہوئے ذرا محبت سے کہہ دیں دروش شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورکا محمدی معترتہی وباریک وسلم بے عدد کل معلوم لک اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو پھر روز کرتا ہوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہنچی بولے اے ایمان والو قرآن کس سے کہتا ہے ایمان والوں سے بودشت سے نہیں جینشت سے نہیں کمنشت سے نہیں لا دینیت کے جو شکاروں سے نہیں عیسائی ازم یہودی ازم وہابیہ دیابنہ شیعت رافضیت خروج تمام تر فرقہ باطلہ سے نہیں قرآن مخاطب ہے قرآن ان سے کہتا ہے جن کے پاس ایمان ہے سننے اس کو غور سننے قرآن کس سے کہتا ہے جن کے پاس ایمان ہے کیا کہتا ہے قرآن اے ایمان والو سبحان اللہ کہہ دو یہ بتاؤ اگر آپ کو قرآن کہتا ہے تم ایمان والے ہو تو اب کالر ٹائٹ ہوگی نہیں ٹائٹ ہوگا اب کیا ضرورت ہے ہم تو ایمان والے ہیں ہم سے خدا کہتا ہے تم ایمان والے ہو ہم سے قرآن میں کہا گیا تم ایمان والے ہو بھاگ نہیں سکتے ہم کسی دوسرے فرقہائے باطلہ کی بات نہیں بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کے مذہب اہل سنت کی بات کر رہے ہیں آپ سے قرآن کہتا ہے تم اگر مومن ہو تو پھر اللہ سے درتے بھی رہو سمجھ رہے ہیں حرام نہیں کھا سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے غیبت نہیں کر سکتے بہن بیٹیوں کو آوارہ گردی کے لیے نہیں بھیس سکتے بہن بیٹیوں پر بری نظر نہیں ڈال سکتے اتقل اللہ اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو سمجھ گئے اگر تم ہندوستان کے شہری ہو ہندوستان کا کارڈ ہندوستان کے ہونے کا تمہارے پاس پروف ہے تو ہندوستان کے سمیدھان کو فالو کرنا پڑے گا اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرتے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے سمجھ گئے اس کے بعد کیا ہے اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک اور کام کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ محبت سے بولیں ایمان والے بھی ہو اللہ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک اور شرط لگائی گی ماں بہنیں سنیں بچے سنیں اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ سچے کہتے کس کو ہیں پردان جی کو یہ چیرمین صاحب کو سنسجی بیدائیق کو بتائیں گورپ پروالے بابا کو بتائیں کسے کہتے ہیں سچے افضل بشر بادل انبیاء ابھی تحقیق اگر کوئی سچا کسی کو کہتا ہے تو صدیق اکبر کو کہتا ہے فاروق اعظم کو کہا جاتا ہے عثمان و علی کو کہا جاتا ہے میرے آقا سرکاران حسنین کریمین کو کہا جاتا ہے نبیوں رسولوں کے بعد جو مراتب اولہ ان کے حصے میں آئے سچا انہیں کہا جاتا ہے اور سرکار خاجہ اسماعیل شاہ کو سچا کہا جاتا ہے اگر سبحان اللہ کہنے کی بات کرو بتا دوں سچا حضور منور شاہ الہبادی کو کہا جاتا ہے سرکاران چودوں پیرہ کو سچا کہا جاتا ہے خاجہ تقی شاہ گدہ علی شاہ کو سچا کہا جاتا ہے سرکار خاجہ قاضی پر شریف کے نواب علی شاہ سرکار کو سچا کہا جاتا ہے اور اگر زور سے بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں سچا حدگام شریف کے خاجہ برہون دین شاہ چشتی کو سچا کہا جاتا ہے ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہو تو سیف رہو گے محفوظ رہو گے وارٹر پروف ائر پروف فائر پروف سمجھ گئے کیسا موسم ہوگا یہ تمہاری سفٹی کریں گے بارشوں کی بھیگ جاؤ گے آگ لگے گی جل جاؤ گے گولیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو جاؤ گے لیکن ولیوں کے ساتھ رہو گے محفوظ رہو گے وَقُونُمَا صَدقین اب میں چھپکے سے ایک بار بتاتا ہوں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں نو سو سال پہلے غوث پاک آئے نو سو سال سے لے کے اب تک اب سے لے کے امام مہندی تک پھر ریوز کرتا ہوں نو سو سال سے لے کے اب تک اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبدالقادر دھی لانی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ انہز بھئی لگائیں نارا لگائیں نارا کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ پورا مجمعہ اپنے دونوں ہاتھوں گھڑا کے جواب دے ماشاءاللہ مارس اللہ مارس اللہ مارس اللہ سردار دنبی سردار دنبی سردار دنبی یہ تو میرے دوست ہیں میرے ساتھ آئے ہوئے سمجھ لو ان کے والی صاحب بہت بڑی محفل کیے تھے آپ میں سے کوئی ایک نارا لگائے غوث پاک کی محبت میں آپ میں سے کوئی لگائے ماشاءاللہ سبحان اللہ جیتے رہیے جیتے رہیے سبحان اللہ